سورت باگلہ خبرانتہ کا ٹیپ کارنٹ معاملے سے جڑی ہوئی ہے جس میں مکھے گواہ فیروز صدقی نے سومبار کو ایک بیان جاری کر ایسائی ٹی کی جانچ کو سوست بتاتے ہوئے جانچ پر تمام سوال اٹھائے تھے ان باتوں کو لے کر انہوں نے سپریم کورٹ جانے کی بات بھی کی تھی اس کے بعد ہی پولیس رات میں ہی ان کی گرفتاری کے لیے پہنچ گئی پولیس نے فیروز پر دھارہ 348 کے تحت کیس درش کیا گیا ہے اسی آدھار پر فیروز صدقی کو تھانے لاکر حراست میں رکھا گیا ہے پولیس نے فیروز صدقی کے گھر سے مونٹر سی پیو سی سی ڈیوائیس اور ایک سوٹ کیس جب کیا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پورے معاملے کی چھاندیر اور پوستاج کے بعد کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے ہی رات کے ایک بجے موشین علی ٹی آئی کے نیتریت میں میرے ایک گھر کے سامنے کٹاؤ تلاب میں پولیس نے دویز دیا جوڑ جوڑ سے دروازہ کٹایا میں اندر لیٹا ہوا تھا اس وقت میں سب کوئی بھی نہیں تھا میں نے پولیس سے یہ جاننا چاہا کہ آپ اتنے راگے آجے کیوں کٹا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایس پی صاحب بلا رہے ہیں آپ کو بیان لینے کے لیے انتہا گھر ٹیپ کنڈ میں رات کے ایک بجے انتہا گھر ٹیپ کنڈ میں بلایا جا رہا ہے سامنز کا ہے اس کی نوٹیز کا ہے کوئی بارنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں موقع آدیس ہے ہم کو اور اب جوڑیہ مجھ سے جو ہے یہ پولیس بل کے دوارہ جو ہے مجھے درائے زمکا جا رہا ہے اور جو میں نے کل سنکھا جاہید کری تھی یہ آئی ایس آئی پی ایس میں اس ساجیس میں سامن ہیں اب مجھے سنکھا ہی نہیں اب پوری طریقے سے یقین ہو چلا ہے کہ پولیس کی کچھ کاروائیاں گوپنی رہتی ہیں جس کو میں سارواجنی پروپ سے چرچہ نہیں کر سکتا جو بھی کاروائی پولیس وار بھاگ دورک کی جا رہی ہے تکچوں کے آدھار پر آوستکتہ کے انسار کی جا رہی ہے اندرہ ٹیپ کارڈ معاملے کے مکھ گواہ فیروز صدقی نے سونبار کو ایک بیان جاری کر ایس آئی ٹی کی جانچ کو سست بتاتے ہوئے جانچ پر تمام سبان اٹھائے تھے ان باتوں کو لے کر انہوں نے سپریم کورٹ جانے کی بات بھی کی تھی اس کے بعد ہی پولیس رات میں ہی ان کی گرہتاری کے لیے پہنچ گئی پولیس نے فیروز پر دھارہ 348 کے تحس کیس درس کیا ہے اور اسی کے آدھار پر فیروز صدقی کو اتھانے ملا کر حجاست میں رکھا گیا ہے اور امار صاحب تو اضعاب آچیت کے لیے سورایپور سے ہیمنت شرما جڑ چکے ہیں ہیمنت جس طرح ہم بات کریں انتقار ٹیپ کارڈ معاملے کی تو ایک بڑا اس بات کو فیروز صدقی نے کہا ہے کہ ان پر جان کا خطرہ بنا ہوئے ان کو پر تو کیا کچھ اپڈیٹ آپ کے پاس ہے آپ کو بتا دیں کہ انتقار ٹیپ کارڈ معاملے میں مکھے گواب فیروز صدقی نے سنبارک بیان جاری کر ایس آئی ٹی کی جانچ پر سوال اٹھائیتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے ان باتوں کو لے کر سپریم کورٹ جانے کی بات کری تھی اور اس کے بعد پولیس ان کے گھر پہنچی تھی لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا جس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں انہوں نے اپنی جان کا خطرہ بتایا اور اس کے بعد پھر پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی پولیس نے آسابہ ناٹکی انداز میں گرفتار کر لیا ہے اس کے پہلے سنبارکی آدھی رات پولیس نے پولیس کے گھر پر دبیج دی تھی لیکن پولیس نے دروازہ نہیں کھولا بعد میں فیروز نے ریکارڈیٹ بیان جاری کر عروب لگایا کہ بیان کے بہانے ان کو لے جا کر مارنے کی شناجش ہو رہی ہے اور اس کے بعد صبح پھر پولیس نے فیروز کے گھر میں دبیج دی اور انہیں اپنے ساتھ لے گئی اور اس دوران آپ کو ہم بتا جائیں کہ اس دوران فیروز صدقی کے پریوار والے بھی تھانے پہنچ رہے ہیں اور اس کے پہنچ رہے ہیں